چین سے نکلا خطرناک کرونا وائرس اب دنیا کے بائیس سے زیادہ دیشوں میں فیل چکا ہے اس کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب سرکار نے عمرہ پر آنے والے دوسرے دیشوں کے ناغریکوں کی انٹی پرفیل حال بین لگا دیا ہے چین کے بہان سے نکل کر دنیا بھر میں تیزی سے پیر پسار رہے خطرناک کرونا وائرس نے اب ایران کی اپراشت پتی ماسو میں ابتقار کو اپنی چپیٹ میں لی لیا ہے ایران میں کرونا وائرس سے ابھی تک 26 لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں ایران کے سواس منطرالے کے پروقتہ کنوش جہاں پاور نے گروہار کو ایک پریس کانفرنس میں وائرس کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ سنکرمند کے 245 معاملے سامنے آ چکے ہیں ساتھی انہوں نے کہا کہ لیپ میں وائرس کے سنکرمند کی جان چل رہی ہے آنے والے دنوں میں معاملوں کی سنکھیاں میں بڑھوتری دیکھنے کو مل سکتی ہے تو وہیں کورونا وائرس کے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب سرکار نے مکہ مدینہ میں عمرہ پر جانے والے دوسرے دیشوں کے ناغریکوں کی انٹری پر فیلحال بین لگا دیا ہے وہاں کے ودیش منطرالے نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے سبھی دیشوں کی انٹری ویزا کو نلمبت کرنے کا فیصلہ لیا ہے ساتھ ہی اپنے دیش کے لوگوں کو بھی ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس سے پربھاوید دیشوں کی یاترہ پر نہ جائیں وہیں کورونا وائرس کے بڑھتے کہر کو دیکھتے ہوئے بھارت نے جاپان اور دکشن کوریا کے ناغریکوں کے لیے ویزا آن آرائیول کی سوویدہ رد کر دی ہے چین کے بعد دکشن کوریا میں کورونا وائرس کے سب سے زیادہ ماملے سامنے آئے ہیں یہاں اس سنکرمنٹ سے تیرہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور دو ہزار لوگ اس سے پوزیٹیو پائے گئے ہیں اس وائرس کی وجہ سے دنیا کو آرثک نقصان بھی ہو رہا ہے شکروعہ کو سین سیکس 1100 انکوں سے زیادہ نیچے آ گیا وہیں چین میں اس جان لیوہ بیماری سے دو ہزار ساس سو اٹھاسی لوگوں کی موت ہو چکی ہے گو نیوز کے لیے رمان آلوی کی ریپورٹ